جی اسلام علیکم میں ہوں محمد لطیف اور آج ایک دفعہ پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ایک بہت ہی پیاری سی جگہ ہمارے صوبہ سندھ کے سکھر شہر میں واقع ہے اور یہ انگریزوں نے بنائی تھی اپنے بزنس کے حوالے سے لیکن ابھی واقع آپ کے سامنے 67 دور پر مشتمل یہ پل آپ کے سامنے واقع ہے سکھر کی تو میں آپ کو آگے لماد لماد دکھاتا بھی چلتا ہوں اس کے بارے میں چلو جی آپ دیکھ سکتے سیونڈ ڈور اس میں ہیں ہر ڈور اپنا اپنا کام کرتا ہے اور لوہے کے اصل لوہا تامبے کا استعمال کی ادا ہے اس کی ڈور وغیرہ کے لیے یہ دیکھ سکتے سکھر براج سکھر براج یہ سکھر براج کا پانی پانچ ندیاں جڑ کے یہاں ایک سکھر ندی بنتی ہے ہم اکلو جو پائے تو ہندو 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے پیچھے ہے روڑی براج انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ کو منظر دکھاؤں گا ہم Brasilie لیکن 올 گھوں لیکن اللہ ٹھوں ٹھوں ہم ہم ہاں پری سائٹ تو ہو رہے سن میں پھلوے جی اے منظر ہی ہیں نا چاہاں آپ دیکھ سکتے کہ کتنی لمبی پھل ہے اور یہی ایک شاکار ہے جو پاکستان کی 3,180 میٹرز میں پھیلی بھی پھل رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہے ہمارا ایشیا کا نمبر فور پہ فلیگ جو سکر میں واقع ہے ابھی لگا گیا ہے سب سے پر آئے سارے ایشیا میں وہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں وہ سامنے ہی ہے آپ بھی موسائیت کو زامن آئیٹ ہے مسائلہ موسائیت 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 یہ دیکھنا کتنی لمبی ہے چلتی کھے چلتی کھے چلتی کھے کھے 67 دورز کہنے کو تک مزا کر لیکن یہ اس دور میں شوٹے کہ کتنی موڈرن ٹکنوالک جیدی آج کے دور میں اس کو بنانا تو بھی ایمپوسیبل ہے کیونکہ آج کے ساں انجنیئر نہیں ہے آج کے مہنتی لوگ نہیں ہے آج کے لوگ ایسے نہیں کہ ایسا کوئی سٹرکچر بنا سکے ہیں جیسا یہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے اور دوسری ہمارے یہاں واقع ہے کینچی پول جو کہ کھلتی تھی لیکن کچھ وجوہات کے وجہ سے اس بندے نے اس کی چابیس میں بھیگ گئی دی اسی سندھو ندی میں اس کو بولا جاتا ہے انڈس ریور سے بہتا ہوا پانی اسی سے آتا ہے سندھو ندی بولا جاتا ہے اس کو آپ کے سامنے واقع ہے جو ایسیا کا نمک بر فور پہ جو جنڈا ہے وہ سکھر میں واقع ہے سب سے بڑا ایسیا کا چوتھا نمبر جنڈا ہے یہ آپ دنسے کی پورکتر میں نمک بھی ہے ہاں 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 اب ہاں ہی ہم ہم اس جگرے جہاں پہ واقع ہے ایسیا کا سب سے بڑا چوتھا جنڈا ایک واقع لاہور میں ہیں وہ واقع اسلام آباد میں ہیں انہوں میں ہے دوسراughters کرšی میں candies Angle سکھر سٹی میں ہیں سکھر سٹی ابھی یہ اروج پہ آ چکا ہے اور آ رہا ہے بائیکنٹ میں سایڈ کہہ رہے تھے کہ رکاڑی پٹا تھی ہمارا آگے آگے اللہ بابا کہیں بھرے آنے ہاں مغندہ گات مٹا رہا یہ وطن تمہارا ہے جو آس با اس کے مطلب زمین کو رائٹ سائیڈ دے اللہ کیوں like on دے اللہ کیوں دے اللہ کیوں ہرائیڈ سائٹ کے اللہ کیا جائے پھول دا اکٹھ رہے ہوں اس کی حضر دن کے لیے 挪ان کر رہیڈ جیسا کہ ہم جا رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہم گزر رہے ہیں بہت پیاری اور قدیمی لوہے سے پنی پل جس کے اوپر سے گاڑیوں گزر کے یہ ہے روڑی کینال روڑی بیراز تو آپ کو آگے میں دکھاتا جاتا ہوں یہ کتنے لوہے مضبوط لوہے سے بنائی گئی تھی اور بہت پیاری ڈیزائننگ اس کی ایک ہے ٹرین کے لیے بنی ہوئی جس کے اوپر ٹرین گزرتی ہے اور دوسرا آمام کے لیے بنی ہوئی جہاں سے آمام اور عام گاڑیاں گزرتی ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جاتا ہوں جس کے لیے بنی ہوئی ٹرین ہمی محور دیکھتے ہیں جمید ورڑی کھاتے ہیں جس کے لیےود جس کے لیے بنی ہوئی جمید دیکھتے ہیں جس کے لیے بنی qué Cond so jصا جس کے لیے زمان اگر کے ملا اچھا تھا نظر اچھے یار ڈسکے دی میلنے ساتھ آئے ہوئی یا مچہ بھی دیکھا رہا تھا کیا حسین دلکش نظر آئے اسے بنانے والوں کو سلام یار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دلکش حسین نظر آئے ہوئی اوپر سے اتنی روڑی براج اور یہ بیتے پانی کا نظر آئے ہوئی سکتے ہیں اور یہ گاڑیوں کی جنجار آگے جانے کا راستہ ہی نہیں دے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ کتنی پیارے طریقے سے بنائی گئے نیچے اس کے گیٹ ہیں مجھے یہ تو انداز نہیں کتنے ہیں لیکن بہت ہی پیارے گیٹ بنے ہوئے جس سے پانی کو روک کے آگے بھیجا جاتا ہے سکھر انڈس ریور کی طرف جو اپنا سکھر گراج ہے سیسٹری سیون گیٹ پہ مشتمل اس کے ابھی جو نا ساٹھ سے اوپر گیٹ چلتے ہیں ابھی بھی ایک دو گیٹ ہے جو بھی خراب ہو چکا ہے ابھی ہم پہنچ کے یہاں پہ انڈنگ پوائنٹ ہے اس کی رڑی پل کی انشاءاللہ دوبارہ ملوں ہم ایک آپ کے ساتھ نئی جگہ کے ساتھ دعا میاد نوازی اللہ نگے پانے موسیقی